بواگت کرتا ہوں آپ سبی کا مرادی اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پر اور اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آپ OTR میں EKYC کیسے کرتے ہیں تو کافی لوگوں کے سمجھے آرہیے کہ OTR میں EKYC کیسے کرے تو چلے جانتے ہیں اس ویڈیو میں کہ آپ EKYC کیسے کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک SSOID نہیں بنائی ہے تو ڈسکرپسن بوکس میں جو لنک دیا ہے اس پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھیں اور اپنی SSOID جرور بنائیں اس کے بعد میں جیسے ہی آپ SSO ID پر آئیں گے تو آپ سبی کو اپنی ID login کر لینی ہے اور password لگا دینا ہے اور capture code لگا کے آپ سبی کو یہاں پر login پر click کر دینا ہے جیسے ہی آپ login پر click کریں گے اس کے بعد میں آپ سبی جو SSO ID کا dashboard ہے وہاں پر آپ سبی پہنچ جائیں گے جیسے ہی آپ یہاں پر پہنچیں گے تو آپ سبی کو یہاں پر ایک requirement portal کا option دکھائی دے رہا ہے یہ اگر نہیں دکھائی دے رہا تو اگر apps پر click کر کے آپ سبی کو یہاں پر requirement portal کا option دکھائی دے جائے گا تو اس requirement portal پر آپ کو click کر دینا ہے جہاں پر اس کے بعد میں آپ وہاں پر چلے جائیں گے OTR والے section میں جیسے آپ اس پر click کرتے ہیں تو site جیسے ہی open ہوگی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے یہ open ہوتا ہے تو آپ سبی کو کچھ اس پرکار کا interface دکھائی دے گا جہاں پر آپ اوپر اوپر دیکھ سکتے ہیں one time registration student دیکھ سکتے ہیں یہاں پر one time registration لکھا ہوا رہا ہے تو اس one time registration پر آپ سبی کو click کر دینا ہے اس کا ہی مطلب ہوتا ہے one time registration OTR اس پر آپ کو click کر دینا ہے اس کے بعد میں آپ سبی کی جو profile ہے user profile وہ open ہو جائے گی سوچیں گے تو آپ سبی کو یہاں پر RU Rajasthan candidates تو یہاں yes کر دینا ہے اور آپ سبی کو جنادارکار نمبر یہاں پر لگانے ہے اور fetch member پر click کر کے آپ کا جن ID ہے یا آپ کا نام ہے وہ یہاں پر لگانا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو اپنے آدارکار نمبر لگانا ہے اگر وہ جنادارکار سے نہیں کرنا چاہتے تو آپ آدارکار سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو اپنے آدارکار نمبر لگا کے I want to fetch details from SSO ID اپنی SSO ID سے بھی آپ اپنی details fetch کر سکتے ہیں جس سے direct آپ کی یہاں جو details ہے وہ SSO ID سے ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ سبی کو یہاں پر باقی جو details ہے اگری کر دینا ہے اگری کرنے کے بعد میں آپ سبی کو ایک بار OTR ٹھیک ہے یہاں پر OTP بھی جائے گا OTP پر verify کرنا ہے verify کرنے کے بعد میں آپ سبی کو verify OTP پر click کر دینا ہے verify OTP پر click کرنے کے بعد میں آپ سبی یہاں پر آ جائیں گے جہاں پر آپ سبی کا candidate name date of birth father name سب یہاں پر already fill ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ سبی کو پھر mobile number پر آپ سبی کو fill کر لینا ہے father's name ایک بار check کر لینا ہے آپ سبی کو کی اپنی details ڈاکومنٹ سے ڈاکومنٹ سے اس سے سیم ہے یا نہیں mobile number یہاں پر آپ سبی کو fill کرنے ہیں اپنے mobile number وغیرہ mobile number وغیرہ fill کرنے کے بعد میں آپ سبی کو اپنی SSID سے ہی آپ سبی کو اپنی جو Gmail ہے وہ یہاں پر fill کر لینا ہے get email from SSID profile پر click کر کے verify OTP پر click کر دینا ہے جیسے ہی آپ verify OTP پر click کریں گے تو یہاں پر آپ سبی کچھ details وہ سامنے آ جائے گی ایک بار details ضرور check کر لینا ہے students کیونکہ بعد میں بہت دکھت آ جاتی ہے پھر final پر click کرنا ہے OTP آپ سبی کو لگانا ہے ٹھیک ہے verify OTP پر click کرنا ہے OTP آنے میں دیری لگ سکتی ہے OTP آپ سبی کو ضرور لگانا ہے اس کے بعد میں آپ سبی کو application form پر جانا ہے OTR number آپ سبی کو ایک بار register کر لی نے اس کے خود دیکھ سکتے ہیں اگر آپ بن چاہتے ہیں تو ان کو بڑھ سکتے ہے ورنہ آپ یہاں پر اس کے بعد میں basic details بن کے بعد میں آپ کو ایک pay fees کا option دکھائی دے رہا ہوگا اس پر click کر کے آپ اپنی جو fees ہے وہ pay کر سکتے ہے ٹھیک اگر آپ SC کا registration ہو جائے گا پر کیا کرنا ہے take live photo پر click کرنا اور اپنی live photo لینی ہے اور اس کے بعد میں جو یہ PDF ہے جیسے کہ آپ اس پر click کرتے open PDF ہو جائے گی اس PDF کو آپ سبھی کو fill کرنا ہے اپنے print نکل واقر اندی میں جو لکھا ہوا ہے لکھنا ہے اور اس کو واپس انگلیز میں بھی لکھنا ہے جیسے کہ نیچے دیا گیا ہے format اس format میں آپ سبھی کو لکھنا ہے اور اس کا واپس PDF بنا کر آپ سبھی کو upload کرنا ہو گا ٹھیک ہے یہ پر SSID بھی fill کر نیچے نمبر بھی آپ سبھی کو signature کر میں آپ سبھی کو واپس back جا کے آپ سبھی کو یہاں پر پہلے تو upload کر نی ہے پھر اس کے بعد میں جیسے آپ کی old جو live photo ہے وہ upload ہوگی اس کے بعد میں آپ sبھی کو یہاں پر جو اپنے آپ अभी अपने جو format PDF tiere کیا تھا उस کو आप کو یہاں पर upload कर ना है اگر یہ मांगत है तो आप यह काम कर सकते है आसानी से उस के बाद में EKYC One Time Registration होने के बाद में आप सभी के सामने कुछ इस परकार का इंटरफेस दिखाई देगा जैसा कि आप यहा पर देख सकते है यहा पर आप सभी के Registration नमबर वगर आप सभी को जाएंगे Thank you चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जोड़